پانی کے عالمی دین کی مناسبت سے ایوان وزیر اعلیٰ میں میاں محمد شباہ شریف کی صدارت میں نہری پانی کی دستیابی کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ہوا جس میں صبائی وزیر زراعت ملک احمد علی علک، سیکرٹری زراعت، میکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر اور متلکہ افسران نے شرکت کی اجلاس میں نہری پانی کی دستیابی اور اس کے بہتر استعمال کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ ربی اور خریف کے موسمیں بارشوں کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب ذریعی صوبہ ہے اور پانی کے بغیر ذریعی شعبے میں اہداف کا حصول مشکل ہے انہوں نے کہا کہ پانی کے باقافائیت استعمال کو روایت دینے کے لیے ڈریپ ایریگیشن سسٹم انتہائی اہمیت کا حامل ہے ادھر محکمہ ذراعت کے زیرے تمام انجینئر اکیڈمی ٹھوکر نیاز بیگ میں پانی کے عالمی دن کے حوالے سے کانفرنس کا انقاط کیا گیا جس میں صوبائی وزیر احمد علی علق، میمبر پی این ڈی ڈاکٹر محمد عابد بودلہ، چیف انجینئر ریسرچ مہر محمد عمین، چیف انجینئر لاہور چودری سعید احمد، جی ایم پیڈا آپریشن چودری کرامت علی، چیئرمین ایریہ وارٹر بورڈ رانا شمشیر، جی ایم پیڈا آپریشن چودری کرامت علی، چیئرمین ایریہ وارٹر بورڈ رانا شمشیر، جی ایم پیڈا آپریشن چودری کرامت علی، چیئرم دنیا کے انتہائی کم بارش والے ممالک میں ہوتا ہے اور اسے باتدریج پانی کی کمی کا سامنا ہے جبکہ محمد عابد بودلہ نے کہا کہ سبز انقلاب کی وجہ سے پیداوار میں اضافہ تو ہوا لیکن اس کے ساتھ بڑھتی ہوئی عبادی اور پانی کی کمی کی وجہ سے مسائل میں بھی اضافہ ہو رہا ہے